اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قطعبہ بن سعید صفیان محمد بن منقدر جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں بیمار ہوا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابو بکر میری آیادت کو تشریف لائے تو میں بے ہوشی کی حالت میں تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وضو کیا اور اپنے وضو کا پانی مجھ پر بہایا مجھے ہوش آیا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں اپنے مال میں کیا کروں اور اپنے مال میں کس طرح فیصلہ کروں آپ نے کوئی جواب نہیں دیا یہاں تک کہ میراس کی آیت نازل ہوئی موسی بن اسماعیل وحیب ابن تابوس حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کا بیان ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تم بدگمانی سے بچو اس لیے کہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے اور کسی کے عیوب کی جستجو نہ کرو اور نہ اس کی ٹوہ میں لگے رہو اور بے امیں ایک دوسرے کو دھوکا نہ دو اور نہ حسد کرو اور نہ بغض رکھو اور نہ کسی کی غیبت کرو اور اللہ کے بندے بھائی بھائی ہو جاؤ عبداللہ بن محمد حشام معمر زہری عرواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت عباس رضی اللہ تعالی عنہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس رسول اللہ کے ترکاہ میں سے اپنے میراس مانگنے آئے اور وہ دونوں اس وقت فدق کی زمین اور خیبر کی زمین سے اپنا حصہ وصول کر رہے تھے تو ان دونوں سے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ہمارا کوئی وارث نہ ہوگا اور جو کچھ ہم نے چھوڑا وہ صدقہ ہے صرف اس یعنی فدق اور خیبر سے حصہ مال سے آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھائیں گے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اللہ کی قسم میں نے آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو کام کرتے ہوئے دیکھا ہے اس کو نہیں چھوڑتا ہوں چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ سے ملنا جلنا چھوڑ دیا اور ان سے گفتگو چھوڑ دی یہاں تک کہہ وفات پا گئیں اسماعیل بن ابان ابن مبارک یونس زہری عرواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا کوئی وارث نہ ہوگا اور جو کچھ ہم نے چھوڑا وہ صدقہ ہے یہیہ بن بکر لیس اقیل ابن شہاب سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ مجھ سے مالک بن عوس بن حدسان نے بیان کیا کہ اور محمد بن جبیر بن متعیم نے مجھ سے ان کی یہ حدیث بیان کی تھی چنانچہ میں چل کر ان کے پاس پہنچا اور ان سے پوچھا تو انہوں نے کہا میں حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس گیا ان کے پاس ان کے دربان یرفہ پہنچے اور کہا کہ آپ حضرت عثمانو عبد الرحمن اور زبیر اور سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو اندر آنے کی اجازت دیتے ہیں انہوں نے کہا کہ ہاں چنانچہ ان حضرات کو اندر بلایا گیا پھر دربان نے کہا کیا آپ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور عباس رضی اللہ تعالی عنہ کو اجازت دیتے ہیں انہوں نے کہا ہاں حضرت عباس نے کہا اے امیر المومنین ہمارے اور ان کے درمیان فیصلہ کر دیجئے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا میں تم کو اللہ کا واسطہ دیتا ہوں جس کے حکم سے زمین و آسمان قائم ہیں کیا تم جانتے ہو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہمارا کوئی وارث نہ ہوگا اور جو کچھ ہم نے چھوڑا وہ صدقہ ہے اور اس سے مراد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات تھی اس جماعت نے فرمایا کہ آپ نے ایسا فرمایا ہے پھر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ اور عباس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا کہ آپ دونوں جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا ان دونوں نے جواب دیا آپ نے یہ فرمایا ہے حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ اب میں آپ لوگوں سے اس کے متعلق بیان کرتا ہوں کہ اللہ تعالی نے اس فعی میں اپنے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخصوص کیا تھا آپ کے علاوہ کسی کو نہیں دیا چنانچہ اللہ بزرگو برتر نے فرمایا ما افا اللہ علیہ رسولی ہی تو یہ خاص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے لئے تھا قسم ہے اللہ کی آپ نے تمہارے سوا کسی کے لئے اس کو مخصوص نہیں کیا اور نہ تم پر کسی کو ترجیح دی بلکہ تم ہی کو دیتے اور تقسیم کرتے رہے یہاں تک کہ یہ مال باقی رہا تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس مال سے اپنے گھر والوں کے لئے ایک سال کا خرشہ نکال لیتے پھر باقی مال اللہ کے اور مال کی طرح خرچ کرتے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زندگی بھر یہی کرتے رہے میں تم کو اللہ کی خسم دے کر پوچھتا ہوں کہ تم اس بات کو جانتے ہو ان لوگوں نے کہا ہاں پھر حضرت علی اور عباس رضی اللہ تعالی انہما کی طرف مخاطب ہو کر کہا میں آپ دونوں کو اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتا ہوں کہ کیا آپ دونوں اس بات کو جانتے ہیں ان دونوں نے کہا کہ ہاں پھر اللہ تعالی نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو وفات دے دی تو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں اللہ کے رسول کا ولی ہوں چنانچہ انہوں نے اس پر قبضہ کیا اور اسی طرح کرتے رہے جس طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا تھا پھر اللہ تعالی نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کو وفات دے دی تو میں نے کہا میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ولی کا ولی ہوں پھر اب آپ دونوں میرے پاس آئے ہیں اور آپ دونوں کا مقصود ایک ہی ہے اور تم دونوں کا معاملہ یقصہ ہے اے عباس آپ مجھ سے اپنی بیوی کا حصہ مانگتے ہیں جو انہیں اپنے والد سے پہنچتا ہے میں کہتا ہوں کہ اگر اس کے علاوہ کوئی اور فیصلہ آپ دونوں مجھ سے چاہتے ہیں تو قسم ہے اللہ تعالی کی جس کے حکم سے آسمان و زمین قائم ہیں میں قیامت تک اس کے علاوہ اور کوئی فیصلہ نہیں کر سکتا اگر آپ دونوں اس انتظام سے آجز ہیں تو پھر مجھے واپس کر دیجئے میں اس کا انتظام کر لوں گا اسماعیل مالک ابو زناد عرج حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا میرا ورساہ تینار کی طرح تقسیم نہ کیا جائے اور جو کچھ میری بیویوں کے خرچ سے اور میرے کارکن کے صرف سے بچ رہے وہ صدقہ ہے عبداللہ بن مسلمہ مالک ابن شہاب عرواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفات ہو گئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بیویوں نے حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہ کو حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس پھیجنا چاہا تاکہ ان سے اپنی میراز طلب کریں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا کہ ہمارا کوئی وارث نہیں ہوگا اور جو کچھ ہم نے چھوڑا وہ صدقہ ہے عبدان، عبداللہ، یونس، ابن شہاب، ابو سلمہ، حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا مومنوں کا میں ان کی جانوں سے زیادہ دوست ہوں جو شخص مر جائے اور اس پر قرض ہو اور سامان نہ چھوڑا جس سے قرض پورا ہو سکے تو اس کو ادا کرنا میرے ذمہ ہے اور جس نے کوئی مال چھوڑا تو وہ اس کے وارثوں کا ہے موسیٰ بن اسماعیل وحیب بن تابوس تابوس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ فرائض اس کے مستحقین کو پہنچا دو جو باقی رہے وہ سب سے زیادہ قریبی مرد کے لیے ہے حمیدی سفیان زہری عامر بن سعد بن عبی وقاس سعد بن عبی وقاس سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں مکہ میں بیمار پڑا جس سے مرنے کے قریب تھا نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری آیادت کے لیے تشریف لائے میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس بہت مال ہے اور میرا وارث پجز میری بیٹی کے اور کوئی نہیں کیا میں دو تہائی مال صدقہ کر دوں آپ نے فرمایا کہ نہیں میں نے عرض کیا تہائی آپ نے فرمایا کہ تہائی بہت ہے اگر تو اپنی اولاد کو مالدار چھوڑے تو یہ اس سے بہتر ہے کہ ان کو تنگ دست چھوڑے کہ لوگوں سے بھیک مانگتے پھریں اور جو تم بھی خرچ کرتے ہو اس کا عجر تمہیں ملے گا یہاں تک کہ وہ لقما جو تم اپنی بیوی کے موہ میں ڈالتے ہو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حجرت سے پیچھے رہ جاؤں گا آپ نے فرمایا کہ تم پیچھے رہ کر جو عمل بھی اللہ کی خوشنودی کے لئے کرو گے اس کے ذریعہ اللہ تمہاری بلندی اور درجاہ میں زیادتی عطا فرمائے گا اور امید ہے کہ تم میرے پیچھے رہو گے تو بہت سے لوگوں کو تم سے نفع پہنچتا رہے گا اور بہت سے لوگوں کو تم سے نقصان پہنچے گا لیکن بیچاراہ سعد بن خولہ رضی اللہ تعالی عنہو چونکہ ان کا انتقال مکہ میں ہو گیا اس لئے ان کے حق میں دعائے مغفرت فرماتے تھے سفیان نے کہا کہ سعد بن خولہ بنی عامر بن لعائی کے ایک فرد تھے محمود ابو نظر ابو معاویہ شیبان عشعس اسود بن یزید سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ ہمارے پاس معاز بن جبل رضی اللہ تعالی عنہو یمن میں معلم اور امیر ہو کر آئے تو ہم نے ان سے اس شخص کے متعلق پوچھا جو فوت ہو گیا اور ایک بیٹی اور ایک بہن چھوڑ کر گیا تو انہوں نے بیٹی کو نصف اور بہن کو نصف دلایا مسلم بن ابراہیم وحیب ابن تابوس تابوس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ فرائض اس کے مستحقین کو پہنچا دو اور جو باقی بچے وہ قریب کے مرد کے لیے ہے آدم شعبہ ابو قیس حزیل بن شرحبیل سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ ابو موسی سے بیٹی نمازی اور بہن کی میراس کے متعلق پوچھا گیا تو انہوں نے کہا کہ بیٹی کے لیے نصف اور بہن کے لیے نصف ہے اور تم ابن مسعود کے پاس جا کر پوچھو یقین ہے وہ بھی میری طرح ہی بیان کریں گے چنانچہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے پوچھا گیا اور ابو موسی کا قول بیان کیا گیا تو انہوں نے کہا میں اس صورت میں گمراہ ہو جاؤں گا اور ہدایت نہ پاؤں گا میں تو تمہیں وہ حکم دوں گا جو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا ہے بیٹی کو آدھا اور نواسی کو چھٹا حصہ ملے گا یہ دو تہائی ہو گئیں باقی ایک تہائی بہن کو ملے گا ہم لوگ موسیٰ کے پاس آئے اور ان کو ابن مسعود کے قول کی خبر دی تو انہوں نے کہا کہ مجھ سے نہ پوچھو جب تک کہ وہ عالم تم میں موجود ہیں سلمان بن حرب وحیب ابن تاووس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہاں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ فرائض اس کے مستحق کو پہنچا دو اور جو بچ جائے وہ قریب کے مرد کے لئے ہے ابو معمر عبدالوارس ایوب اکریمہ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ جو فرمایا کہ اگر میں اس امت سے کسی کو قلیل بناتا تو ان ابو بکر کو بناتا لیکن اسلام کی دوستی افضل ہے افضل یا خیر کا لفظ بیان کیا راوی کو شک ہے انہوں نے دادا کو بمنزلہ باب قرار دیا انزالہو آبا یا قضاہو آبا بیان کیا محمد بن یوسف ورقا ابن ابی نجیح قطع ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت کرتے ہیں کہ پہلے مال اولاد کے لیے اور وسیعت والدین کے لیے تھی اللہ تعالی نے اس کو منسوخ کر کے وہ چیز لائی جو اس سے بہتر ہے چنانچہ مردوں کو عورتوں کا دو چند حصہ قرار دیا اور والدین میں سے ہر ایک کے لیے چھٹا حصہ مقرر کیا اور بیوی کے لیے اگر اولاد ہو آٹھوہ حصہ اور اولاد نہ ہو تو چوتھا حصہ مقرر کیا اور شوہر کے لیے اگر اولاد نہ ہو نصف اور اگر اولاد ہو تو چوتھا حصہ مقرر کیا اتیباہ لیس ابن شہاب ابن مسیب حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بنی لہیان کی ایک عورت کے بچے کے متعلق جو کچھا مر گیا تھا خون بہا ایک غلام یا لونڈی دینے کا حکم دیا پھر وہ عورت جس پر آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حکم دیا کہ اس کی میراس اس کے بیٹوں اور شوہر کے لیے ہے اور خون بہا آساباہ کے لیے ہے بشر بن خالد محمد بن جعفر شعبہ سلیمان ابراہیم اسود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ معاز بن جبل رضی اللہ تعالی عنہ نے ہمارے ترمیان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں حکم دیا کہ بیٹی کے لیے نصف اور بہن کے لیے نصف ہے پھر سلیمان نے بیان کیا کہ انہوں نے ہمارے لیے فیصلہ کیا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ کا ذکر نہیں کیا عمرو بن عباس عبد الرحمن سفیان ابو قیس حزیل رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ میں اس میں وہ فیصلہ کروں گا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کہ بیٹی کے لیے نصف اور پوتی کے لیے چھٹا حصہ اور جو باقی بچے وہ بہن کے لیے ہے عبداللہ بن عثمان عبداللہ شعبہ محمد بن منقدر حضرت جابر سے روایت کرتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ میرے پاس آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لائے اور اس وقت میں مریض تھا آپ نے وضو کے لیے پانی مانگا اور وضو کیا پھر مجھ پر اپنے وضو کا پانی چھڑکا مجھے ہوش آیا تو میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بہنیں ہیں اس پر فرائض والی آیت نازل ہوئی عبداللہ بن موسیٰ اسرائیل ابو اسحاق حضرت برا رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آخر میں جو آیت نازل ہوئی وہ صورت نساء کی آخری آیت یستفتونکا یستفتونکا قل اللہ یفتیکم فی القلالاتی نازل ہوئی محمود عبیداللہ اسرائیل ابو حسین ابو سوالح حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ میں مومنوں کا ان کی جانوں سے بھی زیادہ دوست ہوں جو شخص مر جائے اور مال چھوڑ جائے تو اس کا مال اس کے آصاباہ کے لیے ہے جس نے قرض چھوڑا میں اس کا ولی ہوں مجھ سے طلب کیا جائے امیہ بن بستام یزید بن زریع روح عبداللہ بن تابوس تابوس حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ فرائض اس کے مستحق کو پہنچا دو اور جو کچھ باقی بچ جائے وہ زیادہ قریبی مرد کے لیے ہے اسحاق بن ابراہیم بیان کرتے ہیں میں نے اسامہ سے کہا کہ تم سے ادریس نے بواستہ تلحاہ سعید بن جبیر حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما آیت یستفتونکا قل اللہ یفتیکم فی القلالاتی کے متعلق بیان کیا کہ مہاجرین جب مدینہ آئے تھے تو انساری مہاجر کا اور مہاجر انساری کا زویل ارحام چھوڑ کر اس بھائی چارہ کی بنا پر وارث ہو جاتا جو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے درمیان قائم کر دیا تھا جب آیت وَلِكُلِّ جَعَلْنَا مَوَالِيَا مِمَّا تَرَكَ الْوَالِدَانِ وَلْاقْرَبُونَ نازل ہوئی تو اس نے وَلَّذِينَ آقَدَتْ اَيْمَانُكُمْ کو منسوخ کر دیا یحییٰ بن قضعہ مالک نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانہ میں اپنی بیوی سے لعان کیا اور اس کے بچے سے انکار کیا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان دونوں کے درمیان تفریق کرا دی اور بچہ عورت کو دلا دیا عبداللہ بن یوسف مالک ابن شہاب رواح حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ اتباہ نے اپنے بھائی سعاد کو وسیعت کی زمانہ کی لونڈی کا بیٹا میرا ہے اس لیے اس پر قبضہ کر لینا جب فتح مکہ کے سال اس کو سعاد نے لے لیا تو کہا یہ میرا بھتیجہ ہے میرے بھائی نے اس کے متعلق وسیعت کی تھی عبد بن زمانہ کھڑے ہوئے اور کہا کہ میرا بھائی ہے اس لیے کہ میرے باپ کی لونڈی کا بیٹا ہے اور اس کے بستر پر پیدا ہوا ہے دونوں اپنا مقدمہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں لے گئے سعاد نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرا بھتیجہ ہے بھائی نے اس کے متعلق ہمیں وسیعت کی تھی عبد بن زمانہ نے کہا کہ میرا بھائی ہے اور میرے باپ کی لونڈی کا بیٹا ہے اور اس کے بستر پر پیدا ہوا ہے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اے عبد بن زمانہ یہ تیرا ہے لڑکا اسی کا ہوتا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا اور زانی کے لیے پتھر ہے پھر سوداہ بنت زمانہ سے فرمایا کہ اس سے پرداہ کیا کرو اس لیے کہ آپ نے اس میں اتباہ سے مشابہت دیکھی تھی چنانچہ اس بچے نے حضرت سوداہ رضی اللہ تعالی عنہ کو مرتے دم تک نہیں دیکھا مسدد یحیی شعبہ محمد بن زیاد ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا بچہ اس کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا حفظ بن عمر شعبہ حکم ابراہیم حسود حضرت عائشہ حضرت حضرت College حفظ بنستے correspondent کہ میں نے بریats حضرت حفظ لہ حفظ 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 بھیجی گئی تو آپ نے فرمایا کہ وہ اس کے لیے صدقہ ہے اور ہمارے لیے حدیعہ ہے حکم کا بیان ہے کہ بری راہ کا شوہر آزاد تھا اور حکم کا قول مرسل ہے ابن عابس نے کہا کہ میں نے اس کو غلام دیکھا اسماعیل بن عبداللہ مالک نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہ اور حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے روایت کرتے ہیں کہ آپ نے فرمایا کہ ولا اسی کے لیے ہے جس نے آزاد کیا قبیصہ بن عقبہ صفیان ابو قیس حضیل حضرت عبداللہ سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ مسلمان سائبہ نہیں کرتے ہیں اور جاہلیت کے لوگ یعنی مشرقین سائبہ کرتے تھے موسی ابو عوانہ منصور ابراہیم اسود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پریراہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کرنے کے لیے خریدنا چاہا اور اس کے مالکوں نے اس کے لیے ولا کی شرط اپنے لیے کر لی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم میں بریراہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آزاد کرنے کے لیے خریدنا چاہتی ہوں اور اس کے مالک اس کی ولا کی شرط اپنے لیے کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ خرید کر اس کو آزاد کر دو اس لیے کہ ولا تو اسی کے لیے جو آزاد کرے یا آپ نے فرمایا کہ قیمت دے اسود کا بیان ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اس کو خرید کر آزاد کر دیا پھر انہوں نے بریراہ کو شوہر کے ساتھ رہنے یا نہ رہنے کا اختیار دیا تو بریراہ نے اپنی ذات کو اختیار کیا اور کہا کہ اگر مجھے اتنی رقم دی جاتی تو میں بھی اس کے ساتھ نہ رہتی اسود نے کہا کہ اس کا شوہر آزاد تھا اسود کا قول منکتہ ہے اور ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا قول کہ میں نے اس کو غلام دیکھا زیادہ صحیح ہے قطعبہ بن سعید جریر عمش ابراہیم تیمی اپنے والد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت علی رضی اللہ تعالی انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس کتاب اللہ کے سوا کوئی چیز نہیں ہے جسے ہم پڑھیں سوائے اس صحیح کہ اس کو انہوں نے نکالا تو اس میں زخموں اور انٹوں کے متعلق چند باتیں لکھی تھی اور اس میں لکھا تھا کہ عیر سے لے کر سور تک مدینہ حرم ہے جس نے اس میں کوئی نئی بات پیدا کی یا کسی نئی بات پیدا کرنے والے کو پناہ دی تو اس پر اللہ اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے اور قیامت کے دن اس کا کوئی نیک عمل مقبول نہ ہوگا اور مسلمانوں کا ایک زماح ایک ہے جس نے کسی قوم سے اپنے مالکوں کی اجازت کے بغیر دوستی کی تو اس پر اللہ تعالی اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے قیامت کے دن اس کا کوئی نیک عمل قبول نہ کیا جائے گا اور مسلمانوں کا زماح ایک ہے یعنی اگر کسی مسلمان نے کسی کو پناہ دی تو گویا سب مسلمانوں نے اس کو پناہ دی ایک ادنا مسلمان بھی یہ کر سکتا ہے جس نے کسی مسلمان کی پناہ کو توڑا تو اس پر اللہ اور فرشتوں اور تمام لوگوں کی لعنت ہے قیامت کے دن اس کا کوئی نیک عمل قبول نہ ہوگا ابو نعیم سفیان عبداللہ بن دینار ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ولا کی بیع اور اس کے حباہ سے منع فرمایا ہے قتبہ بن سعید مالک نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں کہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے ایک لونڈی خرید کر آزاد کرنی چاہی تو اس کے مالکوں نے کہا کہ ہم اس کو اس شرط پر بیچتے ہیں کہ اس کی ولا ہماری ہوگی انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ذکر کیا تو آپ نے فرمایا کہ ہمارے لئے چیز مانع نہیں ولا اسی کے لئے جو آزاد کرے محمد جریر منصور ابراہیم اسود آئشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے بری راہ کو بیان بیان کیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کو خرید کر آزاد کر دو اس لئے کہ ولا اس کے لئے جو چاندی یعنی قیمت دے حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا کا بیان ہے کہ میں نے اس کو خرید کر آزاد کر دیا پھر اس کو رسول اللہ صلی اللہ رہو علیہ وآلہ وسلم نے بلا بھیجا اور شوہر کے ساتھ رہنے یا نہ رہنے کا اختیار دیا تو اس نے کہا کہ اگر وہ مجھ کو اتنا اتنا دے تو بھی میں اس کے پاس نہ رہوں گی پھر اس نے اپنے آپ کو اختیار کر لیا حفظ بن عمر حمام نافع حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا نے پریراہ رضی اللہ تعالی انہا کو خریدنے کا ارادہ کیا تو انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے عرض کیا کہ وہ لوگ ولا کی شرط اپنے لئے کرتے ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو خرید لو اس لئے کہ ولا اسی کے لئے جو جو کو آزاد کرے ابن سلام وقی سفیان منصور ابراہیم اسود حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ولا اس کے لئے جو چاندی قیمت دے اور جو ولی نعمت ہے آدم شعبہ معاویہ بن قرآہ اور قطادہ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی قوم کا آزاد کردا انہی میں سے یا جیسا آپ نے فرمایا اب الولید شعبہ قطادہ انس بن مالک نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ کسی قوم کی بہن کا بیٹا انہی میں سے ہے من ہم یا من انفوس ہم فرمایا ابو الولید شعبہ عدی ابو حازم حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ جس نے مال چھوڑا وہ اس کے وارثوں کا ہے اور جس نے قرض چھوڑا وہ میرے زمہ ہے مسلمان کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہ ہوگا اور جب کوئی شخص میراز کی تقسیم سے پہلے مسلمان ہو جائے تو اس کو ترکاہ نہ ملے گا ابو عاصم ابن جریج ابن شہاب علی بن حسین عمر بن عثمان حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ و سلم نے فرمایا کہ مسلمان کسی کافر کا اور کافر مسلمان کا وارث نہیں ہو سکتا نصرانی نصرانی غلام اور نصرانی مقاتب کی میراس کا بیان اور اس شخص کا گناہ جو اپنے بچے کا انکار کرے اتہباہ لیس ابن شہاب عرواہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی انہا سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ سعد بن ابی وقاس اور عبد بن زمعہ ایک لڑکے کے متعلق جھگڑنے لگے سعد نے عرض کیا یا رسول اللہ صل اللہ اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ میرا بھائی عطباہ بن ابی وقاس کا لڑکا ہے آپ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کی صورت دیکھئے کہ عطباہ سے ملتی ہے عبد بن زمعہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ میرا بھائی ہے میرے باپ کے بستر پر اس کی لونڈی کے بطن سے پیدا ہوا رسول اللہ صل اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی صورت دیکھی تو دیکھا کہ اسے عطباہ سے صاف مناسبت ہے تو آپ نے فرمایا یہ تجھ کو ملے گا اے عبد لڑکا اس کا ہے جس کے بستر پر پیدا ہوا اور زانی کے لیے پتھر ہے اور اے سوداہ بنت زمعہ تم اس سے پردا کرو چنانچہ سوداہ نے اس کو کبھی نہیں دیکھا مسدد خالد بن عبداللہ خالد ابو عثمان حضرت سعد سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ و علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ جو شخص کسی غیر شخص کو اپنا باپ بنا لے اور وہ جانتا ہے کہ وہ اس کا باپ نہیں تو جنت اس پر حرام ہے سعد کا بیان ہے کہ میں نے اس کو ابو بکر سے بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ اس کو میرے دونوں کانوں نے اور میرے قلب نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ و رسول سے سنا سنا اور محفوظ رکھا اسبغ بن فرج ابن وحب عمر جعفر بن ربیعہ اراق حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالیٰ انہوں سے روایت کرتے ہیں آپ نے فرمایا کہ اپنے باپوں سے اعداز نہ کرو اس لیے کہ اپنے باپ سے اعداز کرنا اور غیر کی طرف اپنے آپ کو منصوب کرنا کفر ہے ابو یمان شعیب ابو زناد عبد الرحمن حضرت ابو حریرہ رضی اللہ تعالی انہوں سے روایت کرتے ہیں انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صل اللہ علیہ و نے فرمایا کہ دو عورتیں تھی جن کے ساتھ ان کے بچے بھی تھے ایک بھیڑیا آیا اور ان میں سے ایک بچے کو اٹھا کر لے گیا اس نے اپنے ساتھ والی سے کہا کہ وہ تیرے بچے کو لے گیا ہے دونوں اپنا مقدمہ حضرت دعود علیہ اسلام کے پاس لے کر آئیں تو انہوں نے بڑی کے حق میں فیصلہ کر دیا پھر دونوں نکل کر حضرت سلیمان علیہ اسلام کے پاس آئیں اور دونوں نے اس حالت کو بیان کیا تو انہوں نے کہا کہ چھری لاؤ میں اس کو دونوں کے درمیان تقسیم کر دوں چھوٹی تے آپ رواہ تعالی انہو اور زید رضی اللہ تعالی انہو کو دیکھا اور ان دونوں پر ایک چادر پڑی تھی جس سے وہ اپنے سروں کو چھپائے ہوئے تھے اور ان کے پیر کھلے ہوئے تھے تو اس نے کہا کہ یہ پاؤں ایک دوسرے سے ہیں